دوستو آج میں آپ کو دانت صاف کرنے کے بارے میں بتاؤں گا دانت بلکل موٹی کی طرح چمک جائیں گے اور دانتوں میں عجد درد ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا میں اس کے لئے آپ کو گھرے لوگ نسخے بتائوں گا گھرے لوپائی بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میرے چینل پر جو ہیں بلکل بھی ویوز نہیں آرہے سبسکرائب نہیں بڑھ رہے آخر کیا وجہ آپ کے آخر آپ میرے چینل کو کیوں پیار نہیں دے رہے ہیں میں خود حیرام اور پریشان ہوں خیر آپ کی مرضی ہے وہ تو آپ دیں گے یا نہیں یہ تو میری زبردستی تو ہے نہیں اور اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دانتوں میں درد ہو یا دانت پیلے ہوں اور بلکل موٹی کی طرح آج چمک جائیں گے آپ کو اتنے بہتری دوائی بتاؤں گا بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں ہیں اپنی اپنے تجربی بتائیں ہیں اور اپنی اپنی ویڈیو دیں ہیں لیکن میرا جو میری جو علاج ہے میرے تو گھرے لوگ پائے ہیں وہ بلکل چھکے میں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ میرا وعدہ ہے اور یہ آزمائی ہوئے ہیں اس کے چاہے میں جب آپ دانت دیکھ سکتے ہیں دیکھ بلکل صاف میری دانت ہیں تو دوستو پہلا نسخہ پہلا نسخہ جو ہے تھوڑا سا وہ پانچ ہے اس کے پتے لوگ آپ تلسی کے انہیں بریق پیس لو اور اس میں لیمن کا جوس نیمو کا جوس لیمن یا نیمو ایک ہی دی چیز ہے اسے تھوڑا آدھا نیمو نہیں چھوڑ لو اسے بلکل پیسٹ بنا لو پیسٹ بنا کر کے بروس صاف کرو بلکل دانت ایسے آپ جائیں گے جیسے بلکل ابھی سفید موتی کی طرح چمک جائیں گے کیونکہ اگر جو اس میں اگر جو ہمارے دانت خراب ہیں تو ہمارے موہ سے بدبو آئے گی ہمیں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے گا کوئی بھی تو دوستو دانت ساف رکھنے چاہیے اور دانتوں کے لیے جو ہم بیڑی سگریٹ گھوٹ کا تمباکو اگرہ خاتے ہیں اسے بلکل بند کر دیجئے اس سے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوستو اگلا نسخہ جو ہے تھوڑا ہو لو کیا کہتے ہیں اسے سوڑا لے لیں سوڑے میں سوڑے میں تھوڑا نیمو نہیں چھوڑ لیں اور اسے اس کا پیسٹ بنا لیں اور تک جو ہے اپنے دانتوں کو صاف کریں اس سے بلکل صاف ہو جائیں گے اور اگر جو کسی کی دارد میں درد ہے دانتوں میں درد سڑن رہتی ہے جیادہ درد ہے تو لوگ کا تیل لے کر کے اسے فائمل رکھ کر کے ایسا دبا لو بلکل دارد کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو میرے چینل کا نام گھریلو علاڑ ڈوکٹر جعوید میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اگر جو نہ پسند آئے تو ڈس لائک بھی کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے آخر کیوں مطلب میری ویڈیو چل نہیں پا رہی ہے تو جائے ہند جائے بھارت